ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان شہدہ کی قربانیوں کے صدقے پاکستان کو ترقی احمد سے نوازے ہمارے علی امین خان گنڈپور کے والد صاحب گزشتہ دنوں وفات پا چکے ہیں ان کے عصانِ ثواب اور تمام شہدہ اور محرومین کے لیے جناب ایم پی اے ادنان قادری صاحب سے درخواست ہے کہ فاتحہ کے لیے اپنی نشست بے کھڑے ہوگے فاتحہ کروائے مائک کھول دے ادنان قادری صاحب مائک کھول ہے قادری صاحب مائک کھول کے مائک کھول کے کھا رہی ہو گیا خجر سید اللہ رب العالمین والعاقبت للمنتقین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علالہ و سحبہ اجمعین ربنا اغفر لی ولوالدی و للمؤمنین يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین یا رب بل مصطفی بلغ مقاسدنا اغفر لنا محمد و سعال کرمی الہ الالمین ہمارے ملک کے جتنے شہداء پاکیزہ خون اس وطن پر قربان ہوئے اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے پاکستان کو درقی اور اروج عطا فرمائے ہماری اس ایوان میں جتنے احباب ہیں جن کے لوہاہکین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے علی امین گنڈا پور صاحب کے والد گرامی کی مغفرت فرمائے اور موجودہ دیشتگردی لہر میں جتنے شہداء اس وطن پر نچاور ہوئے قربان ہوئے اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد علیہ و صحبی اجمعین محمد علیہ و صحبی ایک اعلان سن لیں اعلان سن لیں میں اپنی طرف دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سمڈی کے سفتہی اجلاس میں آپ کی شرکت کا خیر مقدم کرتا ہوں محمد علیہ و صحبی اجلاس میں رول آف میمبرز پر اپنا حلقہ نیابت کے سامنے اپنا دسخط ثبت فرمائیں گے جس کے لیے کہ نام کو فردن فردن پکارا جائے گا تمام نومتخاب رکیوں سے گزارش ہے کہ اب تینشستوں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ آف برداری کی تقریب ہو سکے جب 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 میں جب جب میں جب میں جب میں کا لفظ پکارا جائے تمام عرقین اپنا اپنا نام لیں گے اور اس میں میرا اپنا بھی حالف ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سرد کے دل سے حل پھاتا ہوں سرد کے دل سے حل پھاتا ہوں کہ میں خلوصیتیت سے پاکستان کا حامی اور وفدار رہوں گا پاکستان کا حامی اور وفدار رہوں گا کہ بحیثیت رکن سباہی سمنی خیبر پاکستان کا حامی اور وفدار رہوں گا اور اسمبلی کے قوائد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کے خود مختاری سالمیت استقام یقجیتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشحار ہوئی گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آپ سب کو بہتوں کبارک ہو خیر پاکستان